نوشکار دستو میں آقا ہوشت و دوستر قرآن تجوشی آپ کو سوگت کرتا ہوں میں آر ایم شورٹس میں ہی جس میں ہم لے گیا تھے دنبرک کی سپیس اور ڈیفنس نیوز کی ٹاف ثری قبریں تو چھلیے جان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلی خبر کے ہم لوگ بات کریں تو وہ بھارت اور جپائن کے تیرویں اینول سممیٹ کی طرف سے آ رہی ہے جو کہ ہمارے پردار منتری نریند مودی اٹینڈ کرنے جائیں گے 28 اکٹوبر کو یہ میٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے اور 28 اور 29 اکٹوبر کو یہ میٹنگ چلے گی اور یہ تیرویں اینول سممیٹ ہے بھارت اور جپائن کے بیچ کی اس میں دو مددے ابھی اجاگر ہوئے ہیں جن پہ مہتپون طریقے سے بات ہونے والی ہے اس میں سب سے پہلا مددہ جو ہے ایم پی وی ایس پلین ہمیں ان سے لینے ہیں ائرکرافٹس ان سے خریدنا ہے اس پر بات ہوگی اس کے علاوہ بھارت اور جاپان ایک دوسرے کے جو بھی ملٹری بیس ہیں ان کا استعمال کر سکیں اس پہ بھی بات ہونے کی سنبھاؤنا ہے سب سے پہلا ہم لوگ بات کر لیتے ہیں جو یہ ایم فی بی ایس پلین خریدنے والا ہے بھارت جاپائن سے اس کے بارے میں کیا خبر نکل کر آئی ہے تو بارہ اس طرح کے شنماوا یو ایس ٹو آئی ایم فی بی ایس اینڈ ریسکیو ائرکرافٹ ہمیں جاپان سے خریدنے ہیں جو کی 1.65 بلین ڈالر کی ڈیل ہونے والی ہے اس پرپوزل کو سامنے رکھا جائے گا اور اس پرپوزل پہ انتم بات ہونے کی سنبھاؤنا ہے 2011 سے ہی اس پرپوزل پہ دھیان دیا جا رہا ہے پر ابھی تک کوئی ٹھوس نڈنے نہیں نکل پایا تھا سب سے پہلی بات اس کی منفیکچرنگ کہاں پر ہونی ہے کتنے دام پہ یہ ہمیں ملے گا یا اس کی کتنی ٹیکنالوجی بھارت کو ٹانسفر ہوگی ان سبھی چیزوں پہ مدہ اٹکا ہوا تھا اور اب جو یہ تیروہ اینول سمیٹ ہونے والا ہے اس میں ان مدہوں پہ ساری چیز کلیر ہونے کی سنبھاؤنا ہے آپ کو میں آپ بتا دوں کہ جپین اس ائرکرافٹ کو بھارت میں بنانے کو تیار ہے اور آلریڈی سنمیوہ انڈرسٹری مہندرہ ڈیفنس سسٹمز کے ساتھ کولیبریشن کر چکی ہے 2018 کے ڈیفنس ایکسپو میں اس پرکار کا کولیبریشن سائن کر لیا گیا ہے تو مہندرہ ڈیفنس سسٹم کے دورہ اس کو بھارت میں ہی بنایا جائے گا یدی بھارت اس کانٹریکٹ پہ سائن کر لیتا ہے تو یہاں پر ایک اور چیز گور کرنے والی بات ہے کہ یہ ڈیل گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل ہونے والی ہے کیونکہ بھارت سرکار نہیں چاہتی ہے کہ کسی پرکار کا بھی کوئی ڈیلے اس ائرکرافٹ کو خریدنے میں ہو استعمال کرنا جہاں پر کسی شپ کو کوئی سپورٹ کی آوشکتا ہو اور ترن سپورٹ وہاں پر پہنچانا ہو تو یہ ائرکرافٹ پانی میں آسانی سے اتر سکتا ہے اور جو سپورٹ چاہیے وہ پہنچا سکتا ہے اس ائرکرافٹ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ تیس لوگوں کو فلی ایکیوپٹ جو ہمارے سولجرز ہیں اس کو کسی بھی ہات پوائنٹ پر یہ اتار سکتا ہے یعنی کوئی بھی ایسا ویوادت جگہ ہو چاہاں پر ہمیں تیس لوگوں کی شکت آؤ سکتا ہو چاہے وہ پانی میں ہو یا جمین پر ہو ہم وہاں پر اپنے تیس سولجر کو یا کمانڈوز کو بہت ہی آسانی سے پہنچا پائیں گے فینینسیر ایکسپریس کو کچھ دنوں پہلے ایک اور چیز پتا لگی تھی کہ جاپان اس کی پینفیکچنگ یونٹ بھinvest میں بنانا چاہتا ہے کسی تیسرے دیس کو اس ائرکرافٹ کو بچنے کی یعنی کہ یہ ڈیل ہونے پہ جب بارہ جو کہ بھارت کے ریکوائرمنٹ ہے اس کو بنا لیا جائے گا تو کسی تیسرے دیس کو اس پرکار کی ائرکرافٹ کی عوشتہ ہوگی تو وہ ائرکرافٹ بھی بھارت میں ہی بنیں گے اس کے علاوہ بھارت اور جپین کے بیچ میں جو بات ہونے والی ہے وہ دونوں ہی بیسوں کو ملیٹری بیسوں کو آپس میں یوز کرنے کی جو ڈیل ہے اس پر بھی بات ہونے والی ہے اب لوگے جانتے ہوں گے کہ اس پرکار کی ڈیل ہم نے امریکہ اور فرانس کے ساتھ آلیڈی سائن کی ہوئی ہے جس سے کہ کئی ان کے نیول بیس اور ائر فورس بیس پہ ہمارا ایکسس اب ہو چکا ہے اور ہمارے نیول اور ائر فورس بیس پہ ان کا ایکسس ہو چکا ہے کچھ اسی پرکار سے جپین کے ساتھ بھی بھارت اس پرکار کے لوجسٹک اور ملیٹری بیس پہ ایکسس پانے کا کانٹریکٹ سائن کرنے والا ہے اس پر انتیم نرنے لے لیا جائے گا تو جپین بھی ہمارا کچھ اس پرکار کا الائی بن جائے گا جس پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور چینہ کو پچھاننے کے لیے اس پرکار کے الائیز کی بہت زیادہ آوشکتہ ہے میں نے آپ کو کچھ خبروں میں بتایا بھی تھا کہ بھارت رشیہ کے ساتھ بھی اس طرح کا کانٹریکٹ جلد ہی سائن کرنے والا ہے ڈیل جلد ہی سائن کرنے والا ہے تو بہت ہی پوزیٹیو سمیں آنے والا ہے بھارت کے جتنی بھی سیکیورٹیس فورسز ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہماری تیجز کی طرف سے آ رہی ہے UAE کی گورنمنٹ تیجز کو ایکوار کرنے کا پلان بنا رہی ہے اور ہمارے ساتھ ملیٹری کوپریشن اور زیادہ بڑھانے کا پریاز کر رہی ہے نرملا سیتا رحمت جی کے ساتھ وہاں کے سٹیٹ آف دیفنس افیرز محمد احمد آج بی ای ایل اور ایچ ایل کی فیسلیٹی کا دورہ کیے اور اس پرکار کا دورہ بھارت کی طرف سے کروانے کا ایک اور ایک کیول مین لقش تھا کہ UAE کی گورنمنٹ ہمارے تیجز کو دیکھ لے وہ کس پرکار سے بنتا ہے یہ بھی دیکھ لے اور وہ کتنا قابل ہے یہ بھی دیکھ لے کیونکہ UAE کی گورنمنٹ نے تیجز پہ بہت زیادہ انٹریسٹ جتایا ہے اس کے علاوہ سری لنکا ایجپٹ اور سنگپور بھی تیجز کو ایکوار کرنے کا پریاز کر رہے ہیں پر تھوس ابھی نتیجہ اس میں سامنے نکل کر نہیں آیا ہے جتنا کی تھوس UAE کے سامنے نکل کر آ رہا ہے ایچ ایل کی فیسلیٹی کو دیکھنے کے بعد UAE کے منسٹرز انڈین ائر فورس کی جو ائرکرافٹ اور سسٹم ٹیسٹنگ اسٹیبلیسمنٹ ہے اس کو بھی دیکھیں گے جہاں پر ہمارے ائرکرافٹ ائر بان سسٹم یا ویپن سسٹم کو سٹور کیا جاتا ہے اور انڈکشن ہونے سے پہلے کے ٹیسٹ اسی فیسلیٹی میں کیے جاتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے کئی خبروں میں سنا ہوا ہے کہ UAE کی گورنمنٹ تیجز پہ اپنا انٹریسٹ جتا رہی ہے تو یہ ایک بڑا قدب ہو سکتا ہے اس چھیتر میں پر یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ HAL کسی بھی تیجز کو ابھی ایکسپورٹ کرنے کی استیتی میں نہیں ہے کیونکہ جو انڈین ائر فورس کی ایک سو تیس تیجز کے ڈیمانڈ ہے اس کو بھی ابھی وہ پورا نہیں کر پائی ہے اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ دو سو تیجز مارک ٹو کا ابھی کانٹریکٹ ان کو دیا جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ویدیسی پارٹنر کو ہم ابھی تک اس کو نہیں بیچ سکتے ہیں بنا کر کیونکہ ہمارے پاس اتنی فیسلیٹی ہے ہی نہیں ایک طریقہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ویدیس میں HAL اپنی پلانٹ ڈالے یا UAE کے ساتھ کلیبریشن کر کے وہاں پہ کوئی کمپنی اسٹیبلس کرے یا وہاں کی کسی کمپنی کے ساتھ کلیبریشن کر کے فیسلیٹی بنائے تب جا کے ان کی مین پاور کا استعمال انہی کو ائرکرافٹ سپلائی کرنے میں کیا جا سکتا ہے جس پرکار سے ہم رشیہ کے ساتھ کلیبریشن کرتے ہیں اور اپنی مین پاور کے یوز کر کے اپنے لیے وہاں کی ائرکرافٹ بنواتے ہیں اگلی خبر ہمارے ایران کی طرف سے آ رہی ہے دوہزار سولہ میں جب بھارت نے سرجیکل سٹرائک کی تھی تو پورے وشف کو پتا چل گیا تھا کہ بھارت پاکستان کو کس پرکار سے ٹریٹ کر سکتا ہے تو اب ایران کا بھی ایک وقت تبہ سامنے آیا ہے اور یہ اس کے بنشا کو بھی درس آتا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی سرجیکل سٹرائک کر سکتے ہیں پاکستان پہ کیونکہ ان کے ریولوشنری گارڈ کو کھٹنیپ کر لیا گیا ہے چودہ ان کے سیکیورٹی فورسز کو کھٹنیپ کیا گیا اور ان میں سے کچھ ریولوشنری گارڈ انٹیلیجنس آفیسرز بھی ہیں نیوز ایزنسی جس کا نام آئی آر این اے ہے اس نے یہ بتایا ہے ریولوشنری گارڈ کا ایک وقت تبہ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یعنی پاکستان کی ٹررسز جنہوں نے ہمارے چودہ سیکیورٹی فورسز کو کھٹنیپ کیا ہوا ہے وہ ترانت اس کو ریہا نہیں کرتے ہیں تو وہ ان ٹررسز پہ اٹیک کریں گے بورڈر پار کر کے اٹیک کریں گے اور اس کو ایک سرجیکل سٹرائک کی طرح مانا جائے گا آپ کو میں بتا دوں کہ ان جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو صبح چار سے پانچ بجے کے بیچ میں لولاکدان ایریا میں جو کی بورڈر پہ پڑتا ہے ایران اور پاکستان کے بورڈر پہ پڑتا ہے وہاں سے کڈنیپ کیا گیا اور ابھی تک ان کو ریہا نہیں کیا گیا ہے ایران کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹررسٹوں کے لئے ایک سیف ہیون بنا ہوا ہے پاکستان جو کی سننی ٹررسٹ ہیں اور وہ اکثر اس پرکار کی گھٹنائے کرتے رہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کیونکہ یہ اسطحان بلوچستان میں استعت ہے اس لئے جو بروج الگاوادی ہیں وہ بھی کبھی کبھی ایران کے فورسز پہ سامنے آ گئی ہے تو ایران کو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو تین خبروں کے بعد اپنی بونس خبر کی بات کر لیتے ہیں ادانی گروپ سٹارٹ کرنے جا رہا ہے بیس اکڑ کی فیسلیٹی جو کی ہیدرباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس میں ہے اور یہاں پر یو ایویز بنیں گے اور سب سے پہلا کانٹریکٹ وہ ہرمی نائن ہنڈرڈ یو ایویز کا پورا کرے گا ہاں کی اسرائیلی کمپنی کی اور بھارتی ادانی کمپنی کی اور اس کا سب سے پہلا جو کانٹریکٹ ہے اس میں انٹائر فیوزلاس یہاں پر بنائے جائیں گے اس کے علاوہ سینسرز اور ایویونکس اسرائیل میں جا کے اس کو فٹ کیے جائیں گے اس پرکار کی فیسلیٹی کے لیے چالیس انجینئر کو اسرائیل بھیجا گیا ہے ٹریننگ کے لیے 2015 میں اس پرکار کا کولیبریشن ہوا تھا اور یہ آسا جتائی گئی تھی ادانی گروپ کی طرف سے UAVس مینوفیکچرنگ کا پلانٹ یہاں پر کھولا جائے گا اور ستمبر 2017 میں اس پرکار کی کولیبریشن کو بتا دیا گیا 2015 میں ادانی گروپ نے الگ الگ پرکار کے دیفنس پروڈکٹ بنانے کے لیے لائسنس ایکوائر کیا تھا اور اب اس پرکار کے کولیبریشن سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں کی اسرائیلی دیفنس پروسرز کو UAVس بھیجے جائیں گے تو آج کے اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہے آشا کرتا ہوں کوئی ویڈیو پسند آیا اگر آپ اس کو ایک پڑا تھمسل ضرور دیں گے اس ویڈیو سے مجھے کوئی سوال سو جاؤ تو کمنٹ باکس میں ضرور دائیے گا اور جدی آپ اس پیس اور ڈیفنس نیوز پڑھنے کے شوقین ہیں تو آپ ماری ویب سائٹ captainandtricks.com پر پیٹ لکن کر سکتے ہیں نمشکار Thank you چاہند